مستقبل جو ہے وہ خود ہی آپ لوگ کرتے ہیں خراب ہائے گائز ویلکم جوئے ہم لائف سٹیل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے گائز ابھی ماما گئی ہوں یا باہر اور میں نے سوچا تھا میں آپ لوگوں سے بہت امپورٹنٹ بات کروں گی تو دو تین دن سے سوچ رہی تھی لیکن ویلکس میں وہ نہیں بن پا رہا تھا آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کے اس کے اوپر کیا رائے جی گائز تو میں ابھی جو ہے وہ کیمرہ سیٹ کر رہی تھی کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے تو آپ سے بات کروں لیکن جو ہے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ میری جو رنگ لائٹ ہے اس کی جہاں پہ کیمرہ ڈیچ ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے وہ رپیر نہیں کیا وہ ایسے ہی بکڑ کے بات کر رہی ہوں اچھا میں نے بہت سے بہت سے مطلب آپ سمجھ لیں کہ اگر میں نے ہنڈرڈ بچوں کو دیکھا ہے تو اس میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ جو بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں موبائل موبائل اینڈ موبائل اور ان میں کیٹیگری اگر کہا جائے کہ کن بچوں کی ہے تو وہ ہے چھوٹے ہی بچوں کی تین سال سے لے کر آن ورڈ ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں اس بات کو ہو گئے ہوں گے کوئی دس سالی آپ لگا لیں کہ اس بات کو ہو گئے ہیں کہ میرا جو نیفیو ہے وہ تھا چھوٹا تو ابھی وہ میر کا ہوگا تو اس نے کیا کیا وہ نہ رہتے ہیں باہر آٹ آف کنٹری رہتے ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے تو موبائل کو پکڑا اور موبائل کو جو ہے نا وہ اپریٹ کرنا شروع کر دیا مطلب ادھر ادھر کرنا شروع کر دیا اور وہ صرف اور صرف ون یا ون اینڈا ہاف کا تھا تو ہم بڑے حران ہوئے کہ کتنے انٹیلیجنٹ آج کل کے بچے ہیں کہ ان کو خود سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کس چیز کو کیسے اپریٹ کرنا ہے اب یہ جو ان کی انٹیلیجنسی ہے اس کا پیرنٹس جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور کرتے یہ ہیں کہ جیسے ہی ان کو سمجھ لگنا شروع ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کو کارٹون لگا کر موبائل پر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ لو اور ہم کریں اپنا کام اور آپ لوگ جو ہیں اس پہ جو ہے پورا دن اپنا میں تو کہوں گی ویسٹ کریں اس وجہ سے کیونکہ کارٹونز ریکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے آج کل کوکو میلن والے کارٹون آ رہے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بچے بچوں کو لگا کر دیتے ہیں غلط نہیں ہے لیکن موبائل غلط ہے کیوں کیونکہ اس کے ایک تو وہ بہت زیادہ قریب سے ریکھنا پڑتا ہے اس سے آئیس پہ افیکٹ ہوتا ہے دوسرا جب آپ ان کو جیسے اب ٹو ایئرز سے ہی دینا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے وہ اپریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں خود سے جو ہے وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور جو ہے اپنی مرضی کی چیزیں لگاتے ہیں آج کل آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہوگا کہ یوٹیوب کیسا ہو گیا ہے اس کے اوپر کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں وہ ہائیڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بچے وہی چیزوں کو سکرال کر رہے ہیں وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے چھوٹے ہوتے سے ہی ان کی جو ہے ڈیویلپمنٹ ویسی ہی گروتھ ہو رہی ہے آج کل یوٹیوب اتنا زیادہ ایڈوانس اس غلط طریقوں میں ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں کو جا رہا ہے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ رپورٹ بھی نہیں کرتے ہم لوگ ٹھیک ہے کہ جس سے جو ہے یہ یوٹیوب بین ہوں اتنے بن گئے ہیں اتنے بن گئے ہیں اتنے چینلز ایسے بن گئے ہیں کہ کس کس کو رپورٹ کیا جائے اور کس کو نہ کیا جائے سامنے بالکل سامنے آ جاتی ہیں فیس بک کھولو تو فیس بک کے اوپر پکچر لگی ہوتی ہے ایسی کوئی کوئی بھی گروپ کو اچھے کو جوائن کر لو تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گروپس والوں سے بھی یہ چیز میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اس چیز کو ہائٹ کریں ٹھیک ہے صرف جو ہے وہ یہ چیز کریں کہ جو آپ الاؤ کریں وہی چیزیں وہاں پہ ڈل سکیں کیونکہ ایسے بہت سی چیزیں ایسے ڈل رہی ہیں جو بچے دیکھتے ہیں اور ان کے دیکھنے والی نہیں ہوتی اور دوسرا جو پیرنٹس ہیں وہ فادر ہو یا مدر دونوں میں سے کوئی بھی ہو وہ دونوں ہی ایسا کرتے ہیں کیونکہ مدر پورا دن گھر پہ ہوتی ہے تو کارٹن لگا کے دے رہتی ہیں اور وہ بچے دیکھتے رہتے ہیں اور وہ کام کرتی ہیں اپنا کہ جی یہاں ہمیں تنگ نہیں کریں گے ایسے آپ لوگوں کے پاس اور بھی حل ہے آپ لوگ ٹی وی جو ہے اس پہ کارٹن لگا کے دے دیں ٹھیک ہے کیونکہ مومائل پر سکرول کرنے سے بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو بچوں کے دیکھنے والی نہیں ہوتی چھوٹے بچے اگر کارٹن خالی دیکھ رہے ہیں آپ جن کو لگا کر دے رہے ہیں تو ان کی آئس خراب ہو سکتی ہیں تو بہت سے بچوں کو میں نے آج کل دیکھا ہے کہ صرف مومائل بھی ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں سب میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی مومائل یوز کر رہے ہیں تو کارٹن لی اس چیز سے باہر نکلیں اس چیز میں نہ پڑھیں کہ جو ہے ہم کام کر لیں گے تو یہ خوش رہیں گے ایسا نہ کریں کیونکہ جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ٹین الیونڈ ڈویلویئرز کے تو ان کے مائنڈ ویسے ہی سیٹ ہو جاتے ہیں جب وہ سکرول کرنا کیونکہ وہ سکرول بچے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ڈیٹ ڈیٹھ سال کا بچہ بھی سکرول کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو کتنی دین میں زیادہ زیادہ تین سال میں وہ سکرول یوٹیوب کو بھی کرنا شروع کر دے گا خود سے ٹھیک ہے اور تب سے اگر وہ سکرول کر رہا ہے تو اس کے ذل میں کیا چیزیں آ رہی ہیں اتنی غلط غلط چیزیں اس کے اندر سکرول کرنے پہ آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اگر سسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا تب بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں وہ ہم تو رپورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رپورٹ کرنے پہ بھی پانچ چھے دفعہ رپورٹ کرنے پہ ایک ہی چینل کو تب جا کے جو ہے وہ چیز ہمارے سامنے سے ہٹتی ہے تو بچوں کو تو اس چیز کا نہیں پتا ان کے تو مائنڈ ویسے ہی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو کیا سکھیں گے تو کائنلی کائنلی چھوٹے بچے کو بھی آپ ٹی وی لگا کے دیں ان کی آئیس بھی ایک طرح خراب نہیں ہوں گی اور جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی دور رہیں گے یہی بات کرنی تھی کہ جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی اس چیز سے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ فون پکڑا دیں اور باقی ہم اپنا گھر کا کام کرتے رہیں تو یہ غلط ہے فادرز کا یہ یہ غلطی ہے کہ وہ مدرز کو یہ بات نہیں کہتے کہ ٹی وی لگا کے ان کو دیں ٹھیک ہے فون مت دیں بس یہی آپ لوگوں سے بات کرنی تھی کہ جو ہے پلیز اس چیز سے باہر آئیں اور اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خود ہی آپ لوگ کرتے ہیں خراب تو اس چیز کو پلیز نہ کریں کیونکہ بعد میں مشکلیں جو ہے پیرنٹس کو ہی ہوتی ہیں امید ہے آپ کو یہ باتیں صحیح لگی ہوں گی اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگی ہیں ٹھیک لگی ہیں کہ نہیں اور کتنے جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کو موبائل نہیں دیتے صرف ٹی وی پہ جو ہے وہ لگاہ کر دیتے ہیں اور ان کے بچوں کی عادت بھی ویسی ہی ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے تو جنہوں نے ابھی تک سسکائب لائکن شیئر نہیں کہہ وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں بھائی اگلے بلوگ میں ملیں گے